اللہ ہوں 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 ہے کوئی نامراد اس کی مرادیں پوری کر دوں ہے کوئی ضعیف اسے توانائی دے دوں ہے کوئی بے اولاد اسے اولاد عطا کر دوں ہے کوئی بے عبروں اسے عزت عطا کر دوں ساری لات پکار ہوتی ہے اور پشاور کے روشن ضمیروں پکار بھی انہی کو ہوتی ہے نہ جو سو رہے ہوں گلانی جیسے عابدین شب زندہ دار تو پہلے بھی اللہ کے در پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں سید عبدالقادر گیلانی جیسے خطب الدین جیسے مجدد الفیسانی جیسے مہین الدین چستی جیسے محمود عصم دیوبندی جیسے رشید عمد دنگوہی جیسے اسماعیل شہید جیسے یہ تو پہلے بھی اللہ کے در پہ رو رہے ہوتے ہیں ان کو پکار آر جاتا ہے جو صدبار اگر توبہ شکستی باز آ او خطاکار او گناہگار اگر سو مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے نبھا نہیں سکا تو ایک بار پھر میرے در پہ آ کے دیکھ جبیلِ نیاز جھکا کے دیکھ طلب کا دامن پھلا کے دیکھ ندامت کے عشق بہا کے دیکھ میرے لطف و کرم کو آزم آ کے دیکھ تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی باقی جہاں جاؤگے پشاور والوں لوٹے جاؤگے باقی جہاں جاؤگے لوٹے جاؤگے لوگ نظرانے بٹورنے کے لیے سٹائل بنا کے بیٹھے ہیں چادریں اوڑ کے بیٹھے ہیں جھنڈیاں نہرا کے بیٹھے ہیں بزرگان دین کی قبروں کو چادریں پہنا کر ڈیکوریٹ کر کے سجا کے بیٹھے ہیں تاکہ شکار اچھی طرح پھنس جائیں اور منیفستو یہ ہے سلوگن یہ ہے کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤگے خالی ہاتھ آوگے تو لیکن یہی دھر ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آو سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آو دامن بھر کے جاؤ لوگ کہتے ہیں سجدوں سے نجات ہوتی ہے میں کہتا ہوں اللہ دے آپ کو یہ توفیق سجدے کیجئے مگر نجات دل کی قیفیت سے ہوتی ہے امام غزالی نے نکھائے بچ جائیں گے پھر عالم خطرے میں ہیں اپنے علم پر عمل کرنے والے بچ جائیں گے پھر عمل کرنے والے بھی خطرے میں ہیں اخلاص والے بچ جائیں گے اخلاص والے بھی شدید خطرے میں ہیں قدم قدم پہ نفس دھوکے دے گا تم بڑے نیک ہو جنت تو تمہارے لیے سجی ہوئی ہے باقی سارے جہنمی ہیں بس تم جنت میں جاؤ گے یہ خیال آیا اور سب کچھ ختم بابا سادی رحمت اللہ علیہ نے بعض باتیں بڑی فکر انگیز لکھی ہیں فرماتے ہیں ایک صوفی کو یہ ظن تھا کہ میں بڑا نیک ہو عبادت بھی بہت کرتا تھا رات بھر قیام میں اور ذکر میں گزار دیتا تھا لیکن صبح اٹھتا تھا تو لوگوں سے کرتا تھا اب بدبختوں ساری رات سوے رہتے ہو ماشاءاللہ فقیر میں تو ساری رات عبادت کی ہے نہ چیز کو دیکھو ساری رات کھڑا رہا ہوں نہ وافل ادا کرتا ہوں ذکر کرتا ہوں تلاوت کرتا ہوں تم سوے رہتے ہو جنم میں جاؤ گے چالیس سال عبادت کی اللہ نے فرمایا تیرا ایک بھی سجدہ قبول نہیں تجھے بڑا زوم ہے اپنے سجدوں پر ہم ساری عبادت تیرے موہ پہ مارتے ہیں جاؤ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی صیرت میں ایک بات ملتی ہے کہ عارضو تھی کبھی بیت اللہ کا اس طرح تواف کروں کہ میرے سوا کوئی نہ ہو اکینا بیت اللہ کا تواف کروں پھر اللہ سے کہوں گا آج اگر یہ ناچیز بندہ تیرا نہ ہوتا تو تیرے گھر کا تواف کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا یہ پیار کی بات ہے امام مالک جیسے لوگ کر سکتے ہیں فرماتے ہیں موقع کی تلاش میں تھا ہر رات کو جب بھی پہنچا تواف کرنے والے موجود دن کو شدید گرمی پہنچا تو تواف کرنے والے موجود ایک دن شدید طوفان آیا اولے پڑے میں نے سمجھا آج اس طوفان میں کون آ سکتا ہے بڑا اچھا موقع ہے بیت اللہ میں تشیف لائے دیکھا کہ اولاد آدم میں سے تو کوئی نہیں تھا آدمی تو کوئی نہیں تھا ایک بہت بڑا اجدہا قدد آدم سے اونچا اونٹھا ہوا اٹھا ہوا بیت اللہ سے چکر نگا رہا تھا اور حد تعالیٰ نے فرمایا مالک میرا گھر تمہارا محتاج نہیں ہے اگر کوئی انسان نہیں تو قائدات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح میں لگا ہوا ہے تو یہ سوفی صاحب رو رہے ہیں ہچ کی بندی ہوئی ہے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں کسی پوچھنے والے کو بتاتے بھی نہیں کہ کیا ہو گیا ایک بے تقلف دوست نے بہت زیادہ اسرار کیا کہ میاں بتاؤ تو ہوا کیا کہنے لگا چالیس سال عبادت کی ہے ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوا ساری عبادت موں پہ مار دی گئی اتنے بڑے نقصان پر نہ رو وہ دوست کہنے لگا پھر جب چالیس سالہ عبادت قبول نہیں ہوئی تو کب تک ٹکریں مارتے رہو گے رند بن جاؤ مزے کر چھوڑ دوست کا در جب قبول ہی نہیں کرتا زندگی کتنی باقی رہ گئی تمہاری رند بن جاؤ اور مزے کر اب بظاہر تو یہ تھا کہ صاحب قبول نہیں ہوئی عبادت لیکن میں کہتا ہوں قبول ہو گئی تھی اس لئے اللہ نے اس موڑ پر حلاقت سے بچا لیا فرمانے لگے توانی ازادل بپرداختن توانی ازادل بپرداختن دانی کے بے اوتما ساختن رو رو کر کہتا ہے یہ کیا کہ دیا تُو نے کہ اس کا در چھوڑ کر چلا جاؤں پھر یہ تو بتا کے جاؤں کس دروازے پر وہ تو میرے سجدوں کا محتاج نہیں وہ میرے قیام کا محتاج نہیں وہ میرے ذکر و فکر کا بھی محتاج نہیں اسے میری عبادت کی ضرورت نہیں ضرورت تو مجھے اس کی انائت کی ہے اگر اس کا در چھوڑ جاؤں تو کہاں جاؤں اس کے لئے تو تسبیح کرنے والے بھی بہت ہیں کائنات کا ایک 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 ذرہ اس کی تسبیح میں لگا ہوا ہے بوقت سہورہ صوبہانے والوں کی بھی کمی نہیں دامن پھیلانے والوں کی بھی کمی نہیں سجدے کرنے والوں کی بھی کمی نہیں لیکن مجھے تو کوئی در بتا نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ معبو بھی ایسا ہے کہ خوش ہو یا ناراض لیکن اس کا در نہیں چھوڑا جا سکتا سارا دن روتا رہا رات آئی پھر آسوں کی برسات میں اللہ کے در پہ جھک گیا اور کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں پردرِ غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں جب تیرا ہوں تو پھر تیرا در چھوڑ کر کہا جاؤں قبول کرے یا نہ کرے میرے سجدے تیری مرضی لیکن یہیں پڑا رہوں گا یہیں روتا رہوں گا یہیں دامن پھر لاؤں گا یہیں دل کی بات کہوں گا میری عارضویں تیرے سوا کسی سے وابستہ نہیں تو قبول کرے یا تھکرا دے لیکن تیرا در چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں اللہ کی رحمت بھی جوش میں آگئی فرمایا قبول است گرچے ہنر نیستت کہ جزمہ پناہے دگر نیستت آج ہم نے تیرا یہ سجدہ بھی قبول کر لیا اور صاحب کا چالیس سالہ عبادت بھی قبول کر لی چالیس سالہ سجدے بھی قبول کر لیے اس لئے کہ جب ہم نے تیرے مو سے یہ سنا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی در نہیں تو پھر ہمیں بھی آیا گئی کہ ہم تجھے کیوں تمہا چھوڑ دے مگر کوئی آئے تو صحیح اس طرح پہ عشق تو بہائے ذرا آسو تو بہائے ذرا ذرا سے نقصان پر ہم رو دیتے ہیں مالی نقصان پر رو دیتے ہیں آلی نقصان پر رو دیتے ہیں لیکن آقبت کے نقصان پر ہمیں رونا نہیں آتا اللہ سے مانگنا نہیں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطروں پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے ایک شہید کے جسم سے ٹپکنے والا کون کا قطرہ اور ایک گناہگار کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو ان دونوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے میں اس لیے اپنے دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ رات سے تھوڑا سا حصہ اس کے لیے مقصوص کر لیجئے جب سر گھر والے سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر مسلے پہ جھک جایا کیجئے اور اس سے ذرا باتیں کیا کیجئے اپنی تمنایں ظاہر کیا کیجئے رونو نہ آئے تو جبرن رویا کیجئے جس طرح بچہ حجت میں اپنے باپ سے لپٹ لپٹ کر مانتا ہے آپ بھی اپنے اللہ سے لپٹ لپٹ کر مانگا کیجئے پھر دیکھئے زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں فرمایا تانگرید عبر کے خندد چمن تانگرید عبر کے خندد چمن تانگرید طفل کے جو شد لبن بادل نہ روئے تو پھول نہیں کھلتے یہ بارش کو بادلو کر رونا قرار دیا حضرت رومی نے فرمایا بادل نہ روئے تو پھول نہیں کھلتے اور پنگرید میں بچہ نہ روئے تو دود نہیں ملتا تانگرید عبر کے خندد چمن تانگرید طفل کے جو شد لبن پھر وہ واقعہ بیان کیا ایک ہی شیر میں مولانا جلال الدین رومی نے تانگرید قودہ کے حلوہ فروش رحمت حق حمنمی آیت بجوش وہ حلوہ بیٹنے والا لڑکا اگر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتا تو اس کی رحمت کیسے مشکل موسیقی